آج بن رہا ہے ایت سپیشل پالک گوشت ڈینر میں بنائیں لنچ میں بنائیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو دوں گی ڈاپ ٹپس پالک کو مزدار اور یمی بنانے کے لیے شادیوں میں یا دابطوں پر اکثر آپ نے دکھا پالک جو ہوتی ہے وہ بلیکش ٹون میں جا رہی ہوتی ہے کالے رنکی ہوتی ہے جبکہ جب میں پالک بنا رہی ہوں وہ تھوڑی سی گرین ہے تو آج ہم اس راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ آخر اس کو کالا کیسے کریں کیا سیکرٹ مسالے اور ٹیکنیکس ہیں سادھی ہم بنا رہے ہیں گھر میں بنے ہوئے نان جو کہ بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں اور بزار کے نانوں کی نسبت بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں شروع کرتے ہیں ایک کلو بیف ہے مٹن لے لو چکن لے لو کچھ بھی لے لو ٹھیک ہے آپ کے چوائس اس کو ہم چھولے پہ چڑھا دیں گے یہ فروزن ہے اس لیے ایسے شکل میں لگ رہا ہے آج پانی دال دیں گے چار گلاس کے قریب تقریبا پانی ہے اس میں پھر اس میں ڈال دیں گے ہم ایک عدد پیاز لیسن جائے گا پورا ایک پوتھی لیسن کی اور بھر کے ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ادرک کا چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ریگولر مسالے اور وہ کون سے ہیں نمک مرچ اور حلدی دو ٹی سپون نمک ڈالیں گے آپ کیونکہ پالک بھی نا سالٹی سائٹ پہ ہوتی ہے تو نمک ہم کام ہی رکھیں گے چک کے اور ہم ایجسٹ کر سکتے ہیں بعد میں لال مرچے ڈالیں گے ایک ٹی سپون تک کیونکہ مرچے بھی کچھ ہم اینڈ پہ ڈالیں گے اس لیے اتنی بڑی ہیں ابھی ایک ٹی سپون آہ ساری آدھا ٹی سپون آپ تقریباً ڈال لو حلدی اچھا اس کے علاوہ اس میں جائے گا ایک سیکرٹ مسالہ جو کہ ڈالے گا اینڈ پہ تو پھر اینڈ بھی بتاؤں گی میں آپ کو کیسا لیکن وہ جو چینج کرتا ہے ٹیسٹ چینج کیا کرتا ہے ایلی ویٹ کرتا ہے پالک کا ٹیسٹ بڑھا دیتا ہے وہ مسالہ اچھا اب اس کو آپ نے عبال آنے دینا ہے پھر آپ نے ڈھک دینا ہے ہلکی آنچ پہ آرام سے گلنے دینا ہے ہلکی آنچ پہ آرام سے گلے وے گوشت کا الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے مینوائل ہم کیا بنائیں گے نان آپ کو بتا ہے ہم نان گھر پہ بنا رہے ہیں تو اس کی تیاری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایسٹ پروفنگ گرم پانی لے لینا آپ نے ہلکا گرم اور بہت زیادہ گرم نہیں لینا اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون کے قریب ایسٹ رال دینی ہے یہ میرے پاس ساشے تھا یہ ایک ٹیبل سپون ہی ہے میں نے ڈال دیا اس کو مکس کر کے آپ کسی گرم جگہ پر رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کو رائز ہونا چاہیے پھولنا چاہیے اگر یہ نہیں پھولتی تو اس کا مطلب ہے یہ ایسٹ ٹھیک نہیں ہے پھر آپ دوبارہ سے بھی گویں گے یا دوسرا ساشے کھلیں گے یہ ضروری ہے ورنہ آپ کے نان اچھے نہیں بنیں گے اس کے بعد ہمیں اس کے لیے چاہیے میدہ نانوں کے لیے ٹھیک ہے اور نانوں کی آپ کو بے شمار ریسیویز مل جائیں گی اور کچھ تو کافی ٹرکی ہیں جس میں تبیشہ بے الٹے کرنے پڑتے ہیں میری اس ریسیوی میں ایسی کوئی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی انشاءاللہ اور بہت ہی آسانی سے نان بن جائیں گے پانچ کپ میں نے میدہ لیا ہے اور یہ دیکھیں ایسٹ دیکھ رہے ہیں کیسے پھول گئی ہے this is what you want اب ہم یہ ایسٹ ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم نے نا کیلو کے ہافٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور ہافٹی سپون ہی چینی ڈال دیا میدے میں ٹھیک ہے اور یہ ایسٹ کا بیٹر جائے گا اس کو مکس کریں گے پانی کے ساتھ آپ اس کو گون لیں گے بہت زیادہ سخت نہیں گونیں گے بہت نرمی نہیں گونیں گے خیر میں بہتر ملک ڈال رہی ہی اس میں آپ دودھ بھی تھوڑا سا یوز کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو بہتر ملک یعنی کے لسی چاٹی کی لسی اویلیبل تھی تو ڈال رہی ہوں ورنہ آرام سے آپ پانی سے اس کو گون لیں گے اور اس کو ریسٹ دینا آپ نے آدھے گھنٹے کا ضرور آپ کو اس نے رکھنا آپ کو اس نے نہیں رکھنا آپ نے اس کو رکھنا ٹھیک ہے تاکہ اچھے سے میدہ جو ہے نا رائز ہو جائے خمیر ہو جائے تاکہ نان کا ٹیسٹ بھی زبردست ہو جائے جی ہنجی گوشت جو ہم نے چڑھایا تھا وہ گل گیا ہے and it took two hours کیا کریں آج کل گوشت ہی ایسا آتا ہے بھئی وہ اتنی دیری لگاتا ہے ورنہ تو جلدی گل جائے کرتے تھے گوشت پہلے زمانے کے اچھا خیر یہ بہت اچھے سے گل گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کتنا پانی بھی سو گیا اس کے گلتے گلتے اور پیاز دیکھیں ملیدہ ہو گیا ہے ثابت ڈالا تھا ہم نے یہ دیکھیں کتنا چگل گیا ہے اب آنس تھوڑی سی میں تیز کروں گی تاکہ پانی اس کا تھوڑا سا خوشک ہو اور اب ہم اس کی کریں گے بنائی زبردستی اس کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے تو دہی جی ہاں جی دہی ڈالنے آپ نے ٹیمارٹر نہیں ڈالنے آپ نے پالگوش میں دہی ڈالیں گے اور اس سے ٹیسٹ بالکل اس کا اچھا سا آئے گا مزے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گھی یا کوکنگ آئل جو بھی آپ کھاتے ہیں تقریباً آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے آج اب تھوڑی سی میڈیم کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے بھول لیں گے جب تک مسالہ گھی سے الگ ہو جائے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے جیسے شرنک ہوتا جائے مسالہ آج بھی آپ نے دھیمی کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اینی تیز آگتی ہنو نہیں جاؤ یہ دیکھیں میں نے کہا میں آپ کو سائیڈ پہ کر کے چولے سے اتار کے دکھاؤں کہ کتنا زبردست گوشت بھنا اور آئل بالکل دیکھیں سیپریٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب باری ہے اس میں پالک ڈالنے کی پالک لاؤ پالک لاؤ پالک کو میں نے بلانچ کیا اور گرائنڈ کیا پالک کو آپ کیا کریں گے دھولیں گے اچھے سے کٹ کے چولے پہ چڑھا دیں گے ہلکی آنچ پہ کوئی پانی شاہد نہیں ڈالنا اس میں اور کوئی دسک منٹ کہلو رکھنا تو وہ ایسے بالکل سٹیم ہو جائے گی پھر اس کو نکال کے تھنڈا کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے یا دودھ ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے اچھے سے پالک ڈالنے کے بعد آپ نے آنچ تیز رکھنی ہلکی نہیں کیونکہ پالک ہے کوئی پاوے نہیں اس کو زیادہ پکانا نہیں ہاں جی پالک کو نہیں پکانا زیادہ دے اور یہ جو بھی میں نے زبردستی چیز ڈالی ہے اس سے پالک ہو جائے گی کریمی اور یمی ٹھیک ہے وہ کیا ہے بلائی ٹھیک ہے بلائی اور دودھ دودھ میں نے گرائنڈ کرتے ہوئے بھی ڈالا ہوا تھا اور بلائی ڈالی ہے گھر کی بلائی نہ ہو تو آپ اس میں کریم بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے فریش کریم جو ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے پالک کا ہن جی تو اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ پالک کا کلر جو ہے نا وہ گرین اور بلیک کس طرح ہوتا ہے جب ہم بلانچ کرتے ہیں نا پالک کو تو اس ٹائم پہ یہ کلر کا ڈیفرنس آتا ہے جب آپ بلانچ کر رہے ہیں نا جب سٹیم کر رہے ہیں پالک کو تو اگر تو آپ اس کو ڈھک کے سٹیم کریں گے تو پالک کا کلر بلیک ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو کور کر کے نہیں کریں گے سٹیم یا بلانچ وہ کور کیا وغیر بھی ہو جاتی ہے اب آپ کہیں گے سٹیم کرنا تو کور دو کرنا ضروری ہے نہیں ضروری تو اس لیے اگر آپ کور نہیں کریں گے تو پھر اس کا کلر گرین ہی رہے گا اور میں نے اس کو کور نہیں کیا تھا تو دیکھیں اس کا کلر گرین ہے اور ابھی جب میں کک کر رہی ہوں تب بھی میں نے پالک کو کسی بھی سٹیج پہ کور نہیں کیا صرف اینڈ پہ ہی تھوڑا سا تھوڑی در کیلئے کور کریں گے جب ہم سالہ ڈالیں گے تو اس لیے پالک جو ہے وہ گرین سائیڈ پہ ہے اس سے ٹیسٹ پہ کوئی ڈیفرنس نہیں آتا صرف لک چینج ہوتی ہے تو کیونکہ ہم شادیوں پہ ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے پالک کو کالا دیکھنے کی تو یہ نہیں اب ہری پالک دیکھیں گے کہ آپ یہ تو صحیح نہیں بنی ٹیسٹ میٹر کرتا اور ٹیسٹ پہ کلر کا کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب آپ ڈھککے اگر کرتے ہو بلانچ یا بغیر ڈھکے کرتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو واقعی کالا دکھانا ہے تو آپ جب اس کو بلانچ کریں گے تو اوپر ڈھکنا دے دینا ہے ہنجی اور اب باری ہے اس سیکرٹ مسالے کی جس سے تو بلکل ٹیسٹ ہی چینج ہو جانا پالکاہری مرچیں ہیں کالی مرچیں ہیں اور لونگ ہیں گین کے ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنے بڑا اوپر پاور برنگ ٹیسٹ ہو جانا اور آپ نے کہنا ہے اگ ہی ہویا اتنی ڈالنی ہے گین گین کے دو کلو پالک تھی ٹھیک ہے اور ایک کلو گوشت ہے لونگ میں نے لکھ بھی دیا نیچے کتنے کتنے ہیں اچھا ان کو پیس لینا آپ نے چٹو میں کٹ لینا چنگی طرح اور یہ گیا مسالا ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں پالک میں بابلز اٹھ رہی ہیں this is the stage کے اب اینڈ آف پالک چل رہا ہے cooking stage اس کی اینڈ چل رہی ہے یہ دیکھیں مسالا ڈالن آپ مکس کریں گے اس کو اور پالک اچھلنا شروع ہو گئی اور آپ کے اوپر بقاعدہ چھینٹے پڑتے ہیں تو it means کہ بس پک گئی ہے اور مزید اس کو سکھانے سکھونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو and cover کریں گے تھوڑی دیر اور بس اس کے بعد آپ اس کو سرف کریں گے اس کے اوپر سے آپ کریم ڈال سکتے ہیں مکھن ڈال سکتے ہیں میری طرح اوپر سے دیسی گھیری کا تڑکہ ایکسٹرہ لگا مطلب ڈال سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کا اس کا flavor اور taste آتا ہے آپ نے ضرور اس کو try کر کے بتانا ہے مجھے کہ کیسی پالک بنی نان کا پیٹر ready ہے یہ دیکھیں بھول گیا تھا نان اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے بڑے بڑے پیڑے کیونکہ نان بنینا نان اچھا پیڑوں کو rest کرائیں rest rest بہت ضروری ہے پیڑے کو rest کرائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو بیل لیں گے اور اس کو بھی rest کرائیں تھوڑی دیر مطلب 3-4 منٹ اور پھر آپ اس کو طویبے پہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے لائٹ لائٹ سا آئل لگا کے مکھن لگا کے ہم اس کو fry کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے کوئی طویبے الٹے کر لنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بہت اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے اس کے وپر آپ تل شل بھی لگا سکتے ہیں ہرا دھنیا بھی لگا سکتے ہیں جو چاہیں لگا سکتے ہیں اور زبردست ہمارا تیار ہو گیا نان اور پالا گوشت منیو ریڈی ہے اور ریڈی کھانا شروع کر دیا دیکھیں لوگوں نے تصویر اترونے کے نظار بھی نہیں کیا کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کیا منیو سپیشل رکھنے والے ہیں عید پہ لنچ کے لیے ڈنر کے لیے اور ذرا مجھے بتائیں کہ سیکرٹ مسالے میں کتنی ہری مرچے ڈالی میں نے ٹھیک ہے فٹوور سے صحیح آنسر لکھیں نیچے اور جلدی سے لائک کریں گے آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے میری چینل کو اور مجھے بھی